نمسکار کسان بھائیو جیسا کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ افیم نیتی بیس اکیس میں سبھی کسانوں کو لائسنس جو ہے احسد مارفن کے عدار پر دیے جا رہے ہیں اس بار سبھی کسانوں کو مارفن کے عدار پر ہی پٹے ملیں گے اور اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کن کن کسانوں کو لائسنس کی پاترتہ نہیں ہے اس کی لسٹ کیسے نکالتے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے احسد مارفن کیا ہے کتنے لیمیٹ ہے اس کے عدار پر اپنے کو پٹے ملیں گے اینڈی پی سی میں جو بری ہوئے پٹے ہیں ان کا کیا کریں اور جن جن کسانوں نے پچھلے سالوں میں اپنے پٹے حقوا دیئے ہیں کسی قارن سے تو ان پٹوں کا کیا ہوگا اس کے بارے میں اپنے ویڈیو میں آگے بات کریں گے نمسکار کسان بھائیو سواگت ہے آپ سبھی کا دھومدام ایگری کلچر میں یدی آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کریں سب سے پہلے ہم پرتی ہیکٹر احسد مارفن کی بات کریں تو اس بار چار پوئنٹ دو سے اور پانچ پوئنٹ تک والے کسانوں کو چھے آ رہی ہیں تدہ پانچ پوئنٹ سے لے کر پانچ پوئنٹ نو والے کسانوں کو دس آ رہی ہیں تدہ پانچ پوئنٹ نو سے ادھیک والے کسانوں کو بارہ آ رہی کے پٹے جاری کیے جائیں گے جیسا کہ آپ سب اس پوٹو میں دیکھ سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں ان کسان بھائیوں کی جن کے پٹے کٹ چکے ہیں وہے کسان بھائی جن کو سک رہتا ہے کہ اب ان کے پٹہ کٹ سکتا ہے وہ اپنے پٹہ لسٹ جاری کر دی گئی ہے ابھی ہم نہیں تھی تو ہم آپ کو سائٹ بتاتے ہیں اس سائٹ پر جاگر آپ وائل لسٹیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا لنک اپنے ڈسکرپسن میں بھی دے دیا ہے کہ ان کسان بھائیوں کے ڈائریکٹ جو پٹے ہیں کٹ چکے ہیں اور آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں بھی چھے سات پٹے ہیں جو کٹے ہیں تو اس لسٹ کے دورہ آپ دیکھ سکتے ہیں آگے ہم بات کریں ڈی پی سی میں جو بری ہوئے پٹے ہیں تو ان سبھی کسانوں کو اس بار لائسنس مل جائے گا یا ان کو مارپن کے عدار پر ہی لائسنس ملے گا اور اب ہم اس ویڈیو کے آخری ٹوپک پر بات کر لیتے ہیں کہ جن جن کسانوں نے ورس دو جار اٹھارہ انیس انیس بیس اور بیس اکیس کے دوران اپنی پوری فصل جو ہے اس کی حکائی کر دی تھی تو اور اس ورس جو نکلا ہے دو جار اکیس بائیس میں بھی وہ ہے اگر اپنی فصل کو پنے اس کی حکائی کر دیتے ہیں تو ان کو بائیس تیس میں لائسنس کے پات رہتا نہیں ہوگی یعنی کہ لگاتار ملپ ہر سال وہ اپنی فصل کو حکائی جا رہے تو ان کو اب لائسنس آگے سے نہیں ملے گا بس یہ ہی بتانا تھا اس ویڈیو میں اگر ویڈیو اچھا لگا تو لائک کرے کمنٹ کرے سیئر کرے تینک یو